صلاح تو وہ تسلیم کی حدیث ہے جس گھر میں کتہ ہو اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اور یہاں تک کے فوقاں فرماتے ہیں جو بہلا ضرورت کتے کو پالے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ جواب دے ہوگا اور عذاب کا مستعق ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ جو کتے کی رال ہے کتے کی فطرت ہے کہ اس کی ہر وقت رال ٹپکتی رہتی ہے اور جب اس کی رال ٹپکتی ہے تو اس کی رال کے اندر صدہاں بیماریاں موجود ہیں اس کی رال کے اندر صدہاں بیماریاں موجود ہیں آج لوگ کہنے کہ اس کی رال میں صدہاں بیماریاں موجود ہیں لیکن امام الامبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے سے دور رہنے کا حکم دیا اور فرما کہ جس گھر میں کتہ ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئے اگر کتے کا مو یا زبان جسم یا کپڑے کے کسی حصے پر لگ جائے تو کیا کریں؟ کیا اسے پاک کرانا ضروری ہوگا؟ اور پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ دیکھیں مو لگنے سے ناپاک نہیں ہوتا زبان لگ جائے گی یعنی تھوک لگ جائے گا کپڑوں پر تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور اس کا وہی طریقہ ہے جو عام ناپاکی کو دور کرنے کا طریقہ ہے آپ پانی سے دھولیں اس کو تین دفعہ دھولیں ویسے تو آج کل نلکوں سے تھوڑا سا رگڑ کے دھولیں بس پاک ہو جائے گا زبان اگر اس نے لگائی ہے اور اس کی زبان سے تھوک وغیرہ کپڑے پر یا بدن پر لگ گیا ہے تو کتے کا تھوک یہ نجاست غلیزہ ہوتا ہے نجاست غلیزہ کا مطلب یہ آسان الفاظ میں سمجھ لیا کہ پشاب کی مثل ناپاک ہوتا ہے اس لئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں کتے کو رکھنا منع فرمایا کہ اس کا لعاب بالکل ناپاک ہوتا ہے چیزوں کو ناپاک کرتا رہے گا لہٰذا ایسی صورت میں اگر کتے کا لعاب کپڑے پر یا آپ کے بدن پر لگ گیا تو اس کو دھونا پاک کرنا لازم ہو تھوک ناپاک ہے اگر کپڑوں پر تھوک لگ جاتا ہے تو آپ کے کپڑے کو ناپاک کر دیتا ہے اور عمومن جو لوگ پالتے ہیں تو وہ پھر کہاں ان چیزوں سے بچتے ہیں کہ جناب اس کا موں بھی آپ کے کپڑوں کے ساتھ آ کر مل رہا ہوتا ہے اور دیگر سارے معاملات ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے بچنا مسلمان پر لازم ہے بلکہ حدیث میں تو یہاں تک فرمائے کہ جو شخص بلا وجہ شرعی جو بعض صورت اجازت کی دی ہیں پالنے کی کہ گھر کی حفاظت کیلئے پال رہا ہے یا جو ہے وہ کھیت کی حفاظت کیلئے پال رہا ہے اس کے علاوہ اگر پالے گا تو اس صورت کے اندر اس کے نیک عامال جو ہے وہ روز کم ہوتے چلے جائیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمبایا اجر کتہ پالے تو روزانہ اس کے نام عامال سے ایک قرات عجر کم ہو جائے گا اور ایک بخاری مسلم کے عرفات ہیں دو قرات اور ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے ان دو وجوہ کی بنا پر یعنی گھر کی حفاظت کے لئے اور شکاری وہ جو صورت البائدہ میں آتا ہے شکاری جو کتے آپ نے سکھائے ہوئے ہوں تو یہ جائز ہے کتے کی طرف آئیں وہ کتہ اگر تو ان کے کپڑوں پر زبان مارتا ہے یا جسم پہ زبان فیزیکلی ٹچ کرتا ہے تو وہ اس ساتھ ناپاک ہو جائے گا اگر وہ صرف سونگتا ہے جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ سونگتا ہے یا کپڑے کے ساتھ ٹچ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو ناپاک نہیں ہے تھوک اس کا کتے کا ناپاک ہے اگر تھوکے گا وہ ناپاک ہوگا باقی جسم کے ساتھ ٹچ کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جن لوگوں نے پالے بھی ہوئے ہیں شوکیاں پالے کی تو نہیں تو ہم کسی پہ فتمہ نہیں لگاتے کہ وہ دکھلاوے کے لیے کیا ہے تو وہ بھی اپنے پھر کپڑے لاتا رکھا کریں اگر اس طرح زبان تک معاملہ جاتا ہے اور تھوڑی سی عمد کریں اگر وہ آپ سے اتنی لادیاں کر رہا ہے تو آپ ایک ڈنڈا ہی رکھ لیں ڈنڈا پی رہے ایک دفعہ اس کا لاد رکال دیں بلکہ بڑا ڈنڈا اٹھا لیں کیونکہ بڑا ڈنڈا بھی اٹھایا ہو تو ویسی نہیں نزدیک آتا میرے حال ایک بار تجربہ کریں وہ بڑے والا ڈنڈا اٹھائیں ٹھیک ہے نا دو تیم بار کھڑکا کھڑکا کے چلیں تو پھر اس دن چیک کریں کہ وہ آپ سے لاد کرتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو تھوڑی سی انجیننگ بھی کر دو فقہ انفی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کتہ اٹھا کے نماز پڑے تو اس کی نماز بلکل درست ہے لیکن اگر کوئی شخص اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کے نماز پڑے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اچھا وہ پھر نہیں ساتھ انہوں نے ساتھ اس کے عداب بھی لکھے ہیں وہ جیسے کہتا ہے نا ستنجے کی اٹھانوے سنتیں اور عداب تو کتہ اٹھانے کی عداب بھی انہوں نے لکھے ہیں اچھا یہ کتنی کہانی ہوتی ہے سنتیں اور عداب کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سنت ایک ہی ہوئے گی باقی سارے بابیان نے عداب ہو پڑ گئے تو وہ جھوٹ سے بھی بچ جاتے ہیں توریہ کر لیتے ہیں تو کتہ اٹھانے کے عداب تو فقہ انفی میں لکھا ہے کہ کتہ اگر آپ اس طرح اٹھا کے نماز پڑے دیکھو کڈی وڈی کارنی ہے تو اس کے مو کو بان لیں گے کہ آپ اسے زبان مار دی تو کپڑے ہو جائے گے لپاک تو نماز تو آپ کو پھر دوبارہ لٹھا نہیں پڑ جائے گی اور کہتے ہیں بچے کو اٹھا کے کریں گے بچے کے ساتھ کیوں کیا ہے کیونکہ ان کی سپیسیفکلی دشمنی ہے حدیثوں کے ساتھ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی الاسلام اپنی بیٹی امامہ لوگ بیسے امامہ پڑھتے ہیں امامہ نہیں حمزہ کے اوپر پیش ہے امامہ نواسی امامہ نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور سر اس سے بھی بڑھ کے سنن نسائی کے اندر موجود ہے سیدنا حسن حسین سجدے کی آلت میں آپ کی پیٹ پہ چڑھ جاتے آپ سجدہ لمبا کر دیتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کے سیٹ پہ رکھتے اور جب آپ تشہود بیٹھتے پھر دوبارہ گول میں بٹھا لیتے مصنع دیام میں نے کربلہ علیہ وسلم پر میں اندیسیں ڈالی ہیں نبی الاسلام نے تو بچوں سے اتنا پیار کیا یہاں پہ لوگ اتنے فنیٹک ہیں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے نبی الاسلام اپنے بچوں کو نواسوں کو پیار کر رہے تھے تو ایک شخص کہنے لگا میرے تو دس بچے ہیں میں نے تو کبھی ان کو پیار نہیں کیا تو آپ فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں